ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل سکولرشپ سلڑ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریز ہوں گے ایسی جی آج کیس وڈیو میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے جو نیشنل انسٹوٹ آف چائل ہیلتھ کالیج آف نرسنگ کراچی میں جو بی ایس نرسنگ کا اور ایک سال کا جو نرس ایڈ کا کوس انناؤس ہوا ہے فیمیل سٹوڈنٹس کے لیے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کیا ان کا الیجیبیٹی کریٹیریہ ہے اور کہاں سے ان کا فارم ملے گا تو ساری کائیڈلینس آپ کو اس وڈیو میں میں بتاؤں گا اب یہ جو ہے وہ سیشن 2024 کے لیے اناؤنس ہوا ہے جس میں بی ایس نرسنگ جنریک ڈگری پروگرام ہے اور اس کے ساتھ ایک سال کا جو نا ہو ہاؤس نرس ایڈ کوس بھی اس میں انکلوڈڈڈ ہے جو کہ کروایا جائے گا کالیج آف نرسنگ نیشنل انسٹوڈ آف چائل ہیلتھ کراچی میں اب یہاں پر دیکھیں الیجیبیٹی کریٹیریہ فار بی ایس نرسنگ جنریک ڈگری پروگرام اب اس کے لیے کیا کریٹیریہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا فریش ایف ایسی کے پری میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں جن کی فیفٹی پرسنڈ مارکس ہیں انکلوڈنگ سائنس کے جو سبجیکٹ ہیں فیزیکز کیمیسٹی اور بائیلاجی آپ کی جو ہے نا وہ فیفٹی پسنڈ مارکس ہونی چاہیے جنڈر یہ صرف اور صرف فیمیل کینڈیڈیٹس کی لیے ہے دومی سال آپ کا سندھ کا ہونا چاہیے اور ایج لیمیٹ کے اگر ہم بات کریں تو اٹھارہ سے تیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ڈیوریشن آف ڈریننگ ڈیوریشن ان کی جو ہے نا وہ فوریئر کی ہے اور ایک سال کی ان کی انٹرنشپ بھی ہے اور پروبیشنری پیرڈ جو ہے وہ دو بند کا ہے میریٹل سیٹس کے اگر ہم بات کریں آپ میریڈ ہو یا میریڈ ہو اس میں اپلائے کر سکتی ہیں سٹائپنڈ جو ہے نا وہ آپ کو گورنمنٹ کی پولیسی کی مطابق جو ہے وہ آپ کو سٹائپنڈ جو ہے وہ دیا جائے گا جو بھی سیلیکٹڈ سٹوڈنس ہوں گے اچھا ویریفکیشن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسال سرٹیفکیٹ پی آر سی ایف ایسی اوریجنل سرٹیفکیٹ اور مارک شوٹ جو ہے نا آپ کی ویریفائیڈ ہونی چاہیے ایشوئنگ اتھارٹی سے اب سیلیکشن سیلیکشن آف کینڈیڈیٹس کے اگر ہم بات کریں تو کیسے مطلب کہ اس میں سیلیکشن ہوگی اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس بیل بی سیلیکٹڈ بائی ایک تو آپ کو انٹی ایس کی ٹیس پاس کرنی ہوگی انٹریو پاس کرنا ہوگا اور باقی کوئی اگر کریٹیریہ ہوگا تو وہ بھی آپ کو پاس کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو ایڈمیشن ملے گا اب یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ ایک سال کا جو نرس ایڈ کا کورس ہے اس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کریٹیریہ کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے جو کوالیفکیشن ہیں وہ آپ کی میٹرکلیڈ ہوئی چاہیے اٹلیس 45% ماس کے ساتھ اور یہاں پر جنڈر یہ صرف اور صرف فیمیل اسٹورنس کے لیے ہے دو مثال آپ کا سندھ کا ہونے چاہیے اور یہاں پر ایج لیمٹ کے اگر ہم بات کریں تو آپ کی ایج جو ہے نا وہ اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے اور ڈیوریشن ان کی ایک سال کی ہے پرویشنری پیرڈ تین ماہ کا ہے اور میریٹل سٹیٹس آپ میریڈ ہیں یا ان میریڈ ہیں اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اور یہاں پر بھی سیم ہی کریٹریہ ہے کہ سیلیکشن کا جو پروسس ہے اس میں یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ انٹرنل جو انٹرنس ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس کرنا ہوگا ویریفکیشن میں آپ کی جتنے بھی ڈاکیمنٹس ہیں وہ ویریفائیڈ ہونے چاہیے اب یہاں پر جنرل انسٹرکشن میں کچھ ایمپورٹن چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس میں دیکھیں ٹوٹل جو فیس ہے فارم کی وہ پچیس سو ہے تو آپ کو پچیس سو دے کر یہ فارم جو ہے وہ یہ ایڈریس ہے ان کی اس ایڈریس پہ آپ کو یہ فارم مل جائے گا یہ وزٹ کریں اور بیس تاریخ سے جو نا ان کے فارم ایشو ہو چکے ہیں اور اٹھارہ تاریخ تک ان کے فارم چلیں گے یعنی کہ اکٹوبر کے اٹھارہ ٹھیک ہے آپ کو فارم جو ہے وہ نو سے لے کر دو بجے کے درمیان آپ فارم لے سکتے ہیں لازٹ دیٹ جو ہے وہ اپلائے کرنے کی ٹونٹی ون اکٹوبر ہے اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آفٹر دہ لازٹ دیٹ ان انکمپلیٹ اپلیکیشن فارم ویل ناٹ بی انٹرٹین تو آپ کو لازٹ دیٹ سے پہلے پہلے فارم جو ہے وہ سمیٹ کرنا ہوگا آپ کو کوئی بھی ٹی اڈی اے نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی آپ کو اکومنڈیشن بھی دی جائے گی دورنگ دیٹریننگ پیوری ٹھیک ہے اوریجنل ڈاکیمنٹس بھی ویریفائیڈ آفٹر دہ پرویجنل سیلیکشن جب آپ کی پرویجنل سیلیکشن ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ اوریجنل ڈاکیمنٹس کی ویریفکیشن ہوگی دہ ٹوپ میریٹ کینڈیڈیٹ کوالیفائیڈ تھیوری ٹیسٹس بھیل ہب تو اپیر اندہ انٹرویو اوریجنل ڈاکیمنٹس شوڈ بھی شون ایڈا ٹائم آف سمیشن آف دی اپلیکیشن فارم اینڈ ٹیسٹ انٹرویو تو آپ کی ایک تو ٹیسٹ انٹرویو اور اپلیکیشن فارم کے دوران آپ کو سارے آپ کے جو اوریجنل ڈاکیمنٹس ہیں وہ شو کرنے ہوگے اگر کوئی اور کوششن ہے تو یہ ان کے نمبرس ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اور باقی جلد سے جلد یہ ایڈریس جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اس پر وزٹ کریں آپ کو فارم مل جائے گا اور اگر میں بتا دوں کہ لاسٹ گیٹ جو ہے وہ اپلائے کرنے کی ٹوئنٹی ون اکٹوبر ہے اور جلد سے جلد اپلائے کریں اس ٹائم انٹ بھی آپ کو مل جائے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب ضرور کر دیں